کہ بچوں کو جب ہم داخل کروانا چاہتے یا ابتدائی سے کوئی دین کی تعلیم دینا چاہتے تو جو دنیاوی علوم ہیں یا تو وہ ان میں پیسے رہ جاتے ہیں یا وہ نہیں کر سکتے کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسی ارگنیزیشن یا کوئی ایسا سکول جو کہ اور کچھ نہیں مطلب کم از کم ظلعی لیول پر ہو تاکہ جو مختلف لوگ ہیں وہ اس میں اپنے بچوں کو داخل کروانا جو چاہتے ہیں تاکہ دین کی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو علوم ہیں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں تو ان کے لئے رکھ صاحب بڑا وہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہاں ان کو داخل کروانا جو بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور پھر بھی اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے اور فوج میں رہتے ہوئے مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے وہاں آپ بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ آپ انہی درس گاؤں میں ان کو تعلیم دل رہے ہیں جہاں پر جو ہے کہ جو نظام چل رہا ہے اس کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ کچھ آپ کی تشویش بجا ہے اور آپ نے جو بھی مسئلہ پیش کیا ہے وہ واقعی ہے حقیقی ہے اور ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تھی ہے مثلا اقراء غالباً اقراء اراضت الاطفال کے نام سے کافی لمبا ایک جو ہے سلسلہ سکوروں کا شروع ہوا ہے جس میں کہ بچوں کو شروع ہی سے ابتدا ہی سے مذہبی اور دنیاوی تعریب دی جا رہی ہے اصلا میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی منیجمنٹس جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے اب یہ کہ فرض کیجئے کہ ہم کس کی کوشش کرتے ہیں ہم نے ایک کوشش قرآن کالج کے زمن میں کر کے دیکھی تو معلوم ہوا کہ آرٹس کو پڑھنے کے لیے تو لوگ تیار نہیں ہیں اور ہمیں اصل دلچسپی اس سے ہے کہ نظریات جو ہیں دنیا میں آج جو اصل گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں وہ تو ان سبجٹس میں ہیومینٹیز ان کو کہتے ہیں سائنس میں کیا گمراہی ہے کیمسٹی میں کیا گمراہی آئے گی یہ پتا چل گیا کہ ایچ ٹو او ہے پانی جو ہے اس میں دو ایٹرم ہائیڈریزن کے ہیں ایک آکسیجن کا ہے اب اس میں کیا گمراہی آئے گی آپ کی انجینلنگ میں کیا گمراہی آئے گی آپ کو پتا ہے اتنا چوڑا ہے یہ ہال اور یہاں پہ بیم ڈالنا ہے تو اس میں بیم کتنا ہونا چاہیے کتنی اچھائی کتنی چڑھائی ہمیں لوہا کتنا ہونا چاہیے اس کا کوئی تعلق نظریات سے نہیں ہے اسی طرح کمپیوٹر کا معاملہ ہے اس کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں نظریات کا تعلق فلسفے سے ہے سائیکالوجی سے ہے ایکنومکس سے ہے پولیٹیکل سائنس سے ہے سوشالوجی سے ہے ساری چیزیں تو یہ ہیں لیکن یہ آج پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہے اچھا اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سکول کھول لیں اب اگر آپ اس سکول کا میعار تعلیم کا وہ نہ رکھیں جو تعلیم کے دوسرے جو بھی مدرسے چل رہے ہیں سکول چل رہے ہیں یہ بیکن ہاؤس سسٹم ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں لائیں گے نہیں اس لیے کہ ان کے سامنے بھی پرائیٹی جو ہے وہ دنیا بھی تعلیم کی ہوتی ہے بالعموم وہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو جائے پرائیٹی دین کی تعلیم کی نہیں ہوتی اب وہ تعلیم دینے کے لیے آپ کو جس طرح کام انتظام کرنا چاہئے تنخائیں اوچھی دینی پڑیں گے تنخائیں زیادہ دینے کے لیے فیس زیادہ رکھنی پڑے گی اب فرض کیجئے کوئی دینی ادارہ یہ کام کر رہا ہو تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ لوگ دیکھو جو یہ دین کے نام پہ کام کر رہا ہے انہوں نے بھی جو ہے سکول کھولا تو تین ہزار روپے فیس لے رہا ہے اب ڈاکٹر زاکر نائک نے جو سکول کھولا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بیاری اور عالی کو جو ہے ہو نہیں سکتا سکول وہ چھ ہزار روپے فیس لے وہ مفیس ہے اور وہ شخص تو بہت ہی اس معاملے میں کابیاب ہے اس کے ہنے یعنی لوگ کھڑے رہتے ہیں پتار میں اور ایک محدود تعداد سے زیادہ دیتا نہیں ہے اور پہلے والدین کو ملا کے انٹریو لیتا ہے تمہارے گھر میں ٹیلی ویجن تو نہیں ہے اگر ٹیلی ویجن ہے تو لے جاؤ اپنے بچے کو ہم کیا پڑھائیں گے اسے اس نے آ کے پھر جو ہے گھر میں تو ٹیلی ویجن دیکھنا ہے سارا ذہن تو اس کا وہاں بنے گا ہے ہم کیا ذہن بنائیں گے اس کا لے لے جاؤ اسی طریقے سے تمہارے گھر میں پردہ ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے لے جاؤ جو بھی ہم باتیں بتانا چاہتے ہیں اس پر گھر میں عمل نہیں دیکھے گا بچہ تو اس میں تو ایک جو ہے پیدا ہو جائے گی ایک سپلٹ پرسنیلیٹی ہے تو اس طریقے سے لیکن ایسا ہونا جو ہے بمبائی جیسے شہر میں اور ایک ایسے شخص کے لیے جس نے کہ اسی کام کو اپنا مین بنا رکھا ہو تو ممکن ہے اور جگہ پر ممکن نہیں ہے میں یہاں آپ کو بتا دوں واقعیتا کہ جماعت اسلامی کے احباب نے یہ پنجاب سکول جو ہے قائم کیا بہت بڑا سکول ہے بہت عالی اس کی عمارت ہے اندہ ہے ہر ایک بار سے میعاری ہے تعلیم بھی میعاری ہے آپ کو شاید یاد ہوگا ایک دفعہ جب ہمارے صدر تھے لغاری صاحب فاروق احمد لغاری صاحب تو وہ ایک دفعہ آئے تھے پچاس لاکھ روپیہ دے کے چلے گئے تھے تو ظاہر بات ہے کہ ان حکمرانوں کے لیے تو یہ نانا جی کی فاتحہ جو ہے حلوائی کی دکان پر حکومت کے فرنڈ دوتے ہیں ہوں دے گئے لیکن ان کی منیجنگ کمیٹی کے لوگ میرے پاس آئے جس سکول کی اور وہ لوگ سب کے سب تھے ان کا اگردک صاحب ہم نے سکول بھی بنا لیا امارت بھی امدہ ہے ہمارے تعلیم کے جو ہیں نزل سمتحانات کے اچھے ہیں سب ٹھیک ہیں اور یہ ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا ہے لیکن اگر ہم کو دینی تعلیم کا ایلیمنٹ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو فوراں والدین کی طرف سے احتجاج اور شور یہ کیا کر رہے ہو تم جو ہے تم بچے کے ذہن پر مزید بوئیڈ ڈال رہے ہو پہلے ہی جو ہے نصاب سرکاری وہ کوئی معمولی نہیں ہے اب اضافی موجت وہ احتجاج ہوتا ہے لہذا ہم کچھ نہیں کر سکے اس طرح کے معاملات اس میں ہیں اس میں جو عملی شکل ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو آپ تعلیم تو دلوائیں جو بھی نظام ہے عام تعلیم کا تاکہ بچہ جو ہے اپنے ماحول کے اندر کسی انفیورٹی کامپلیکس کے اندر مبتلا نہ ہو لیکن یہ گھر پر احتمام کریں ایک تو آپ گھر پر ایک دینی ماحول اگر فراہم کریں گے اپنے والدین کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ تجھے ماس کی پابت نہیں کرتے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے اپنے والدین کا کردار سامنے آئے گا اور والدین کا جو ہے ترسی عمل زندگی کا وہ سامنے آئے گا اور پھر نمبر ایک دو یہ کہ آپ احتمام ایسا کر دیں کہ پہلی جماعت سے بچے کو عربی کی تعلیم بھی نہیں شروع کر دیں پہلی جماعت ہی سے آپ کو سکول کے اندر وہ انگلیش پڑھ رہا ہے یا وہ شاید اردو بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر گھر پہ آپ کوئی ایک ٹیوشن رکھ دیں اور وہ ان کو جو ہے عربی کی تعلیم بھی نہیں شروع کر دیں علیو باتہ سے شروع کریں بڑے آسانی کے ساتھ جیسے جیسے بچہ آگے بڑھ رہا ہے گریڈز کے اندر اس کے کورسی دنیا میں ہیں آپ مصر سے مگا سکتے ہیں سعودی عرب سے مگا سکتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہاں بہت محنت کر کے اس نظام تعلیم کو کیا گیا ہے سعودی عرب میں تو یقجہ بھی ہے نظام وہاں یہ دو نظام علیدہ نہیں ہیں میٹرک تک جو ہے ان کے ہاں تعلیم بالکل مشترک ہے اس میں جو ہے سائنس کے لڑکے اور آرٹس کے لڑکے اور میڈیکل کے لڑکے اور جو ہے انجنیرنگ کے لڑکے اور اسلامی جو ہے جو میں کرنا چاہتے ہیں سب پڑھیں گے ایک ہی کورس پہلی جماعت سے دسوی جماعت پر اس کے بعد ٹھر کلاسیفیشن ہو جائے گی تو بنیادی دینی تعلیم وہ اس وقت دے دیتے ہیں دسوی جماعت کا بچہ جو ہے کافی سمجھدار ہوتا ہے اور عربی زبان ان کی اپنی ہوتی ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ عربی زبان کا اپنے طور پر آپ احتمال کریں تو اس سے یہ ہے کہ جو آپ کو مقصود ہے انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گا باقی یہ ہے کہ اور کوئی میں اس سلسلے میں ہم تو اس کام کو نہیں کر پائے ہیں اپنی جو ہے اس میں کوتاہی کو ہم تسلیم کرتے ہیں